شبی قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹھتے اپنے اختدام کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی عبدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے طویل قیام و سجود اور اپنے خالق و مالک کو رازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریابی جوش پر ہے ایک عمل کا عجر ستر گناہ عطا کیا جا رہا ہے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں کیا ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مستوریہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے یہ عبادات ریاضت تصبیح تلاوت درود شریف کی کثرت نوافل صدقات خیرات کی رات ہے اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں ایک بڑی عظیم کتاب اور دنیا کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل فرمائی چونکہ اس شب قدر میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق سے بہت ارشادات موجود ہیں لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود ایک پوری سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیئے ہیں تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ کا تذکرہ ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی اس سورہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امی اپنے پروردگار کے حکم سے عمر خیر کیلئے اترتے ہیں یہ رات تلعو فجر ہونے تک پوری طرح سے سلامتی ہے ایسا اللہ تبارک و تعالی نے شور قدر میں فرمایا ہے اس سورہ مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل و عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر عاجزی اور لگن سے عبادت کی جائے تو اس کا عجر تہتر سال چار مہینے کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے بھی زیادہ ہے شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے اگر کوئی بے اولاد اور اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر گونچے گونچے میں پھیلی پھیل جاتے ہیں اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں شب قدر کی اصل عبادات رات کا قیام یعنی نماز ہے اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نافل نوازیں ادا کرنی چاہیے اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی رات نصیب فرما اور ہم سب کو عبادات کرنے کی تغفیق عطا فرما آمین